سائن کرنی ہے تو ارث میں آکے ہم لوگ کیا کریں گے ویلیوز اس کو سائن کروانا شروع کر دیں گے مطلب جو پکچر بوکس ون ہے اس کا جو ٹاپ ہے یا اس کو کہہ لیں کہ پہلے لیفٹ کو سائن کروا دیں ڈاٹ لیفٹ اس ایکوال ٹو جو اس کی ہوریزنٹل ویلیوز ہیں پوزیسنس کی وہ ہم لوگ اس کے لیفٹ کو سائن کروائیں گے سو وہ جو ویلیوز ہیں اس کو میں دیریکٹلی پوٹ کر دیتا ہوں لاسٹ ٹاپ میں نے کیا کیا تھا ان ویلیوز کو جو ہینا کیلگوریٹ کیا مہین ٹرائل میتھر سے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے فردر اس کو لے کے گئے اب ایک چیزین میں رکھیں کہ لاسٹ ٹاپ میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ جو ہینا ہم لوگ سن کو سینٹر پر رکھیں گے تو جو ہم لوگ پوزیشن آف سن ہے اس کو بھی کنسیڈر کریں گے سو پوزیشن آف سن کو ہم لوگ فردر پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ جو پکچر بوکس جو آپ کے پاس سن کی جو پکچر بوکس ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے تو دن میں جوپیٹر ارخ موشن کلاس کے اندر آکے سوری فارم 1 کی کلاس کے اندر آکے یہاں پہ کیا کرتا ہوں پکچر بوکس 2.left is equal to جو آپ کے پاس this یعنی فارم.client size یعنی فارم کی جو سائز ہے اس کی ورث کو لے کے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں اور اس کو left کو سائن کروا دیں سمیلرلی پکچر بوکس 2 ڈاٹ جو ٹاپ ہے اس میں وہ کیا کریں this.client size ڈاٹ height اور 2 پہ ڈیوائیڈ کروا دیں تو یہ پکچر بوکس 2 یعنی کہ سن کو کیا کرے گا اس کے بالکل سینٹر میں لے گا لیکن اس میں تھوڑی سی لاسوں بھی موڈیفکیشن کرنا پڑے گی وہ ہم لوگ بعد میں کر لیں گے so picture box one dot left is equal to میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں picture box two dot left یعنی کہ یہ سن کی position اس کے لیے صرف فردر start کریں اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں جو ہے نا earth کی جو horizontal position ہے اس کو میں add کروا دیتا ہوں so horizontal position جو ہے وہ کہاں سے آئے گی اور اس کو سمپلی ہم لوگ کیا کریں گے سپوز میں یہاں پہ کہتا ہوں horizontal position of earth کہاں پہ آئے گی اس کلاس کے اندر پڑی ہوگی jm dot horizontal position of xc ارث ٹھیک ہے اور اس کو میں کسی نمبر سے multiply کروا دیتا ہوں سپوز لیکن یہ hit and trial سے کیا جا سکتا ہے لیکن for the time being سپوز کرے میں اس کو جو ہے نا one sorry 50 سے multiply کروا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو adjust بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز دین میں رکھیں کہ یہاں پہ problem یہ ہے کہ یہ والا جو float variable ہے اس کو ہم لوگ انٹیجر میں convert کریں گے تو دین وہ کیا کرے گا اس تمام کو اس میں store کروائے گا کیونکہ یہ left جو property ہے وہ انٹیجر ہے سو similarly ہم لوگ top کو جب assign کروائیں گے تو picture box جو one dot top ہے that is equal to again میں اسی کو use کروں گا اس میں ہم لوگ y component use کر لیں گے او فرد سو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا top آ جائے گا and similarly یہاں پہ xc کی جگہ پہ کیا آ جائے گا y e آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس earth کی آگئی پھر اس کے بعد ہم لوگ picture box 3 use کریں گے اس کے top کو assign کروائیں گے so again so again اس میں کیا آ جائے گا picture box 2 کا جو sorry left پہلے کام کر لیتے ہیں left کے اندر ہم لوگ left right جو ہے horizontal ہوتا ہے جس کے جانسے ہم لوگ پاس horizontal values آیں گی سو یہاں پہ plus اور اس کے بعد again اس کو ہمیں convert کرنا پڑے گا integer اور یہاں پہ gm dot جو ہے نا xj آ جائے گا ٹھیک ہے جی multiply by suppose 50 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تمام کے لیے so picture box again 3 dot top is equal to picture box 2 dot top plus integer jm dot yj multiply by 50 ٹھیک ہے اب چیز سیویند میں رکھ لیں کہ speed اور position update ہونے کی وجہ سے اگر آپ لوگ class کے اندر دیکھیں sorry jupiter تو speed jm speed update ہوگی تو velocity components jupiter اور earth horizontal and vertical update ہو جائیں گے position کا function kal ہوگا تو jupiter کی horizontal and vertical positions update ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے جب یہ functions یہاں پہ call ہوں گے یہ والے دونوں functions تو اس کے بعد یہاں پہ جو values آیں گی وہ updated values ہی آیں گی تو وہ یعنی کہ ان کی positions کو کیا کرے گا update کر دے گا یہاں پہ ہم لوگ application dot do even کا function use کر لیتے ہیں تاکہ وہ تمام parameters کو implement کرے execute کر کے دیکھتے ہیں اگر کوئی error نہیں آتی تو suppose کوئی error آتی لی ہے تو اس کو ہم لوگ mention کر دیں گے یہاں پہ flag value suppose میں zero دیتا ہوں so one دیتا ہوں میرے پاس three body ہوگا یہ بہت ہی fast ہو گیا ہے اور Jupiter ہمیں نظر نہیں آرہا اور earth جو ہے sun کی بہت زیادہ قریب ہے so earth کا تھوڑا سا ہم لوگ multiplication factor جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور Jupiter چونکہ غیب ہو گیا اس کا بھی ہم لوگ multiplication factor ہے وہ کام کریں گے یہ چیز ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے earth کا میں یہاں پہ hundred کر دیتا ہوں اور چونکہ Jupiter غیب ہو گیا تھا اس وجہ سے میں multiplication کو فیلال Jupiter والی کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں سو لیٹس سی کہ وہ کیا کام کرتا ہے سوری میں آپ کو سیمیلیشن دکھائی نہیں ہے میں اب بھی اس کو پہلے ریورس کرتا ہوں تا کہ آپ لوگ کو شوئر کروا سکھوں کنٹرول زی ٹھیک ہے جی اب میں سیمیلیشن کو پہلے فارم شوئر گا تھا تو یہاں پہ فارم کو دوبارہ سے شیئر کرنا پڑتا ہے سو میں سپوس کریں فلیگ کی جگہ پہ ون دے رہا ون دوں گا تو وہ ٹھری ورڈی ہو گا تو یہاں پہ دیکھیں جو ارتھ ہے وہ بہت تیزی سے یہاں پہ گھوم رہی ہے جبکہ جو 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 پیٹر ہے وہ غائب ہو گیا ہے اب پہلی سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فارم کی ویرث میں نہیں آ رہا فارم کی ویرث میں لانے کے لئے ہم لوگ اس کی ملٹی سو سپوز یہاں پہ آکے میں جو پیٹر کو ون پاس کروں اور بلیک کو ون پاس کروں گا ملٹی سپوز یوپیٹر کی ایک ون پاس مسئلہ ہے اس کے بعد فردہ دیکھتے موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے میں کلاس کے اندر جو چینجنگ کی ہے میں اس کو تھوڑا سا 1x1 پلیس پر با دیتا ہوں وہ ایک پیرامیٹر کا مسئلہ آ رہا تھا میں نے کچھ چینجنگ بیسی کے لیے کوئی چیزیں ہیں کوئی ہارڈ این پاس نہیں ہے ڈیلڈی کی ویلیو چینج کی ہے باقی تقریباً وہی پیرامیٹرز ہیں موسیقی اس کے بعد یہ والے پیرامیٹرز اس کے بعد جو بیٹا کی ویلیو پہلے 2.50 تھی میں نے اس کو 2.1 کیا ہے اس کے علاوہ سپیڈ کے وہی فامللاز پہلے پائی کچھ اور ڈگلیئر کیا ہوا تھا اس کے بعد جو فنشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں اب آپ لوگ میں نے اس کو ایک لائن میں پوٹ کر دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو ملٹیپل لائنز کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں مثلا ڈیلٹی اس کے بعد پلس فلیگ والا پوشن ہے اس کو سپریٹ کر لیں سپیڈ والا ایکوینے کو نچے لیں پلس فلیگ والا پوشن تو یہ آپ کے پاس ایک لائنز آگئے اور سپریٹ دو جائے جب آپ کے پاس جوپیٹر والی آئی تو اس کے لئے بھی آپ اس طرح سے کر لیں پلس فلیگ جو ہے اس کو نیچے لیں سپریٹ والا ایکوین ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے نا پوزیشنز والی اور پھر میں نے جو ہے نا فارم ون کے اندر آکے بلکل وہی کوڈ ہے فارم ون کے اندر چینجنگ نہیں ہے سو جب میں اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو ہمارے پاس کچھ اور کچھ اسرائی سے آئے گی اس کو ہم لوگ منیز کر سکتے ہیں سپورس فارم ون کے اوپر جا کے میں یہاں پر ون پاس کروں گا تو تھری باڈی کے اندر دیکھیں اردھ کافی دور گھوم رہی ہے جبکہ جو جو پیٹر ہیں وہ بلکل ساتھ ہے تو ان کو ہم لوگ ویری کر سکتے ہیں کیونکہ ملٹیپلیکیشن فیکٹر جو ہے وہ ہم لوگوں نے سیم نہیں رکھا ہوگا سو میں اس ملٹیپلیکیشن فیکٹر کو کیا کرتا ہوں جا تو سیم کر دیں سیم کریں گے تو وہ بہت دور سلا جاتا ہے سو جو پیٹر جو ہے اس کو اگر یہاں پہ ہندر سے ملٹیپلائی کروا رہے ہیں تو اتر بھی ہم لوگ ہندر سے ملٹیپلائی کروا کے دیکھتے ہیں کیوں کیا کام کرتا ہے ملٹیپلائی کریں ہندر سو ون ریپیٹر بہت دور سے لا گیا ہے میں وان ہندر کی بجائے اس کو تھوڑا سا قریب لے کے آتا ہوں ہندر کی بجائے میں اس کو 50 کر دیتے ہیں زیادہ سے ملٹیپلائی نہیں کرواتے ہیں اس کو اپنے بہت دور سے ملٹیپلائی کریں ہم لوگ بہت سپیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ thread.sleep کو use کر لیتے ہیں یہاں پہ آکے thread.sleep اور اس پہ one pass کر دیتے ہیں یا کوئی بھی value pass کر دی so let's suppose میں one pass کرتا ہوں تو آپ کے پاس execution کے بعد وہ کیا کام کرتا ہے تھوڑا سا اس کو slow کروا دے گا پھر بھی تھوڑا سا fast ہے پھر بھی تھوڑا سا پھر بھی تھوڑا سا ساڑا ہے موسیقی 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 موسیقی